اسلام علیکم آج کا جو مارا ٹوپک ہے وہ ہے قرآن اینڈ بائیلو جی اس ٹوپک میں ہم نے پڑھنا ہے کہ کس طرح ہمارا قرآن بائیو کی رہنمائی کرتا ہے تو آج کا جو ٹوپک ہے ہمارا وہ ہے قرآن اینڈ بائیلو جی دیکھیں قرآن کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی دفعہ ہنس دیئے ہیں کہ ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں دیکھیں ریسرچ کریں اور نئی نئی چیزیں پریافت کریں اب دیکھیں اس ٹوپک میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی آیات ہیں جو ہمیں بائیو کے ساتھ ریلیڈ کرتی ہے یا قرآن کی وہ کون سی آیات ہے جو بائیو کی رہنمائی کرتی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو آیات ہے لگ لگ ہماتا ہے وی میڈ وی میڈ ایمیتھی ایمیتھین فرام ورٹر فہلی سے آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یا ہم نے ہر چیز کو کس سے بنایا ہے ورٹر سے یہ قرآن نے مجید کی ایات کا ترجمہ ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے بائیو کے اندر یہ کس طرح رہنمائی کرتا ہے بائیو میں جو سائنٹسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں جتنی برشاد ہیں ہم بھی پتا ہے کہ وہ کس کی ہیں اللہ تعالیٰ کی لیکن بائیو کے اندر جو بھی ہیں وہ باتیں کس کی ہیں سائنٹسٹ کی ہیں لیکن وہ سائنٹسٹ کس طرح پروف دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو پروٹوپلاز میں ہوتا ہے جو پروٹوپلاز میں ہوتا ہے اس کا سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو ہے جو پروٹوپلاز میں ہوتا ہے ایک سائنٹسٹ کی reserge cheque پروٹوپلاز میں ہوتا ہے سائنٹسٹ پروٹوپلاز terrorist نوبیل اس کے اندر سائنٹس اندر جو نوبیل پروٹو��ازم ہوتا ہے ایک سائنٹس کے اندر جو نوبیل پروٹوپلازم ہوتا ہے ان م؛و کو ملا کے ہم کیا ٹودا پروٹوٹا پروٹوپلازم کہ آپ کیا ٹودا پروٹوپلازم ہوتا ہے ان دونوں کو ملاؤ کے ہم کیا كنا رئ Gaga کہتی ہے کہ وہ جو protoplasm ہے اس کے اندر کتنے پرسنٹ 60 to 70 پرسنٹ کیا مجھوڑ ہے وارٹر ٹھیک ہے اگر ہم simple example ایک ہے تو ایک ایک کی جو یہ boundary ہے ٹھیک ہے ایک ایک کی جو boundary ہے اس میں جتنا بھی fluid ہے یہ سارا اس میں کیا ہے یہ fluid پاہ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو fluid ہے وہ کیا protoplasm وہ کتنا ہے 60 to 70 پرسنٹ یہ کیا ہے fluid اب دیکھیں اس fluid سے آگے ایک سے آگے چک بنتا ہے ٹھیک ہے آگے new baby کی production ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح دیکھیں scientists کہتے ہیں کہ یہ جو production جو ہوئی ہے وہ پہلے کس کی موجودگی میں ہوئی ہے وارٹر کی ٹھیک ہے تو اگر ہم humans example ہیں تو اس میں بھی یہی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ baby پاہتا ہے وہاں پہ کہتا ہے fluid ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح جو bio ہے وہ ہماری اس قرآنی حیات کیا ترجمہ کرتے ہیں دیکھیں کہ یہ protoplasm کیا ہے جسے ایزین کے سائٹوپلاسپ اور نیوکلی بلاسپ تو دونوں کو ملا دیں تو کیا ہوا ہے protoplasm وہ کہتے ہیں کہ 60 to 70 پرسنٹ کیا پاہ رہتا ہے water پاہ رہتا ہے ٹھیک ہے اب اس طرح اب اس کے بعد ابھی یہ آتا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ماری جو مارا پرانے پاس ہے وہ بائیو کی رہنگ بائی کرتا ہے اب اس کے بعد جو یہ آتا ہے الگ الگ سرماتا ہے made man from clay like order اللہ 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 فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو clay like order کہتے ہیں clay like order چیکنی مٹی جو لوگ بھی ہاتھوں سے بھلوم کرتے ہیں ان کو پتا ہوا کہ چیکنی مٹی کیا ہے جو برتن بنتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اللہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو چیکنی مٹی سے بنایا کیسے بنایا چیکنی مٹی سے بنایا اب بائیو میں جو سائنٹیسٹ ہیں وہ ان کی ریسرچ ہمیں کیا عبداتی ہے کہ جو سائنٹیسٹ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک انسان کی اندر جتنے بھی elements پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کس میں مجود ہیں مٹی کے اندر ٹھیک ہے اس بات کا پروف سائنٹیسٹ کیسے دیتے ہیں کہ جو ایک انسان ہی اندر ایک ایک human کے اندر جتنے بھی elements پائے جاتے ہیں جتنے بھی elements پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے elements مٹی میں مجود ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ اس بات کا مکروف ملتا ہے کہ جو انسان ہے وہ کس چیز سے ملکے بنا ہے کلی لائنٹ پورٹر ٹھیک ہے تو اس طرح قرآن پاک کی دوسری کئی بشمار آیات ہیں جو اس طرح ہمیں hints دیتی ہیں اور بائیو میں جو سائنٹیسٹ ہیں وہ نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ باقی ہی قرآن مجید جو ہے وہ کیا کرتی ہے رہنمائی کرتی ہے اب اس کے علاوہ جتنی بھی سائنٹیسٹ ہیں ابھی تک جو نئی جیزیں ایجاد کی ہیں انبینشنز کی ہیں ٹھیک ہے جو ریسرچیں چاہ لی ہیں وہ ساری کی ساری پہلے ہی قسمیں موجود ہیں ہمارے قرآن پاک میں ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹوپک ہے کہ کس طرح ہمارے قرآن پاک بائیو و ساتھ ریلیٹ کرتا ہے تو اس ٹوپک میں کوئی بسر ہوگا تو آپ کومنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں تھینکیو اللہ پیس باگھر ل double اور شكرا دشاہ جایا سried